احمد اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام وعنی صلی اللہ علیہ وسلم وعنی صلی اللہ علیہ وسلم وعنی صلی اللہ علیہ وسلم مزرکان اللہ آمائین کے قوم جمعیم اور آمائی اسلام کے سن پروز کو جانے دوں میں آپ تمام نظرات کا تہہ دن سے شکر گزار دیں کہ آپ نے جد جہد آزانی کے اپنے اکابرین کے ساتھ اپنی وابسنگی کو عاملن آج اپنی کردار سے ثابت کیا کہ ہم جد جہد آزانی کے مجاہدین کے فقط نام نیوہ نہیں بلکہ عاملن ان کے پیروکار ہیں آج سب در سالوں سے ہمارے اکابرین نے انگریز سامراز کے خداف جد جہد آزانی کی جو جن لڑی تھی ہم لیکی ممڈے کا جسد آزان پاکستان اپنے خون کے پیروکار سے آزان کیا تھا اس ملک کو اسلامی جلہوری پاکستان ہمارے اکادرین نے منایا آج اس سیچ پر ان اکادرین کے ورسات کھڑے ہیں ان سیاسی جماعتوں کے وارس کھڑے ہیں کہ جنہوں نے اس مملکت اکادرین کے پاکستان کو ایک متفقہ آئیں گیا آج اس سیچ پر ان اکادرین کے ورس کھڑے ہیں کہ جنہوں نے اس مملکت اکادرین کے پاکستان کو ایٹلی قومت بنایا لیکن ان ہی اکادرین کو اس مملکت اکادرین کے پاکستان میں ریاست کا غدار نہ آگیا ریاست کی غدار کہنے سے ہم نے اپنے غور سے نہیں ہارے لیکن لیکن مجاہدین کے آزادی کے سبوتوں کا یہ تسلسل ستر ساتھ سے اس ٹونے کے ساتھ نمت آزما ہے کہ جس نے آزادی آسف میں اس قوم کے بچنے والوں کو اپنا غوران سمجھا لیکن آج اس دیس پر کھڑے ہوئے ان اکادرین کی موجودکی میں ہم ہر اعلان اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مزید اس ملک میں غلام کی حیثیت سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں ہم اگر اس ملک میں جینا جاتے ہیں تو آزادی کے ساتھ جینا جاتے ہیں ہم مزید یہ بردار سمجھ ہی کر سکتے ہیں کہ سیاسی پارڈ کی بھی حیثیت سے قدرہ دروت ہمارے بارلی میں پر ختملانی کریں ہمارے ملک پر ختملانی کریں پترین دھاندری کی صورت میں جو قدرہ دروت اس وقت ملک پر ختملانی کر رہا ہے ہم ان ختملانوں سے بہت کا اعلان کرتے ہیں ہم غلامی کی انزلجیوں کو تونے کا اعلان کرتے ہیں اور جب تک ہم ہم اس آزادی مارچ کی مقاصد کو حاصل نہیں کر لیتے یہ آزادی تحریک جاری رہے گی اور اپنے منظر مقصود پر چڈی دا ختملان امارس اس ملک کو آزاد کیا میں مستثیر ان کا عام نہیں رہا چاہتا ہوں اس ملک کو اگر آئی دیا تو پاکستان بھی بس پارٹی نہیں دیا اگر اس آئی کو اسلامی بنایا اس ملک کو اگر آئی دیا تو ولی خان نے دیا اس ملک کو اگر آئی دیا تو عبدالصمت خان اچھتھائی نے دیا ہم اس ملکہ کے خدرانات پر اس ویسا کی ملی کو تباہ و برباد نہیں ہونے دیں گے اور جو آئی پر مسلسل چپکون مار رہے ہیں یہ آزادی مارک میں شرکا ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس ملک کے ادارے سمجھتے ہیں ہم آپ کو اپنے ادارے سمجھتے ہیں ہمیں اس ملک کا آئین عزیز ہے ہمیں اس ملک کی جمہوریت عزیز ہے ہمیں اس ملک کی معیشت عزیز ہے خنارا پھونچ کے ناکھنے اس ٹھوپنے کے پچھ پر نہ کھڑے ہو آج عوام آئی ہے اور یہ عوام فلسک کفایت کے طور پر اپنے کے سوڑا عزا کر رہی ہے تمام قوم کی طرف سے اپنی نمائن رہی کر رہی ہے آج پیسہ کر لیں اور اپنی غلطی کو تصریح کر لیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے یہ قوم آپ کو مارک پرنے کیلئے تیار ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آج ہم تیسری نسل میں بھی پاکستان کے اندر آئین کی جنگڑیں جمہوریت کی جنگڑیں ہم ہر قیمت پر آئین کی بانا تصریح چاہتے ہیں ہم ہر قیمت پر سوال سپر میسی چاہتے ہیں ہم ایک قدمی بیجے ہٹتے کیلئے پیار نہیں ہر قیمت پر آئین کیا ہے ہر قدمی بیجی ہے ہر قدمی بیجے ہٹتے کیلئے پیارید کیا ہے اس پاکستان کے لیے اس قوم کے لیے آج آزادی مارس میں شرکانیں ہمیں جو اعزاز بخشا ہے میں تہدین سے خراج تخصیم پیش کرتا ہوں میں انساء علیہ السلام کے رضاکاروں کو بھی خراج تخصیم پیش کرتا ہوں اور میں نے پاہلین خان سباہ ہے آج عمران خان کے ٹویٹ پر تفسرہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے سرکاری اہلکاروں کو یہ کہا ہے کہ آزادی مارس میں شرکا کی مدد کیلئے پہنچے تو میں آپ پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے سرکاری اہلکار نہیں ہے یہ ہمارے بھائی ہیں اور کل دو دن سے جب پارک ہو رہی ہے ان سرکاری اہلکاروں کو ان پلیس والوں کو اس آزادی مارس کے شرکا نے جس طرح اپنے دل سے لگایا جس طرح ان کو کھانا گھرایا اس آزادی مارس میں شرکا اپنے پیسوں سے خرید کر پانی آئے وہ پانی ان کو مہیا کیا ہمیں تمہارے ہمدر بھی بھی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارے ساتھ ہمدر بھی کرنی ہے وہ ان کے ساتھ ہمدر بھی کرنی ہے تو سرکار جس ایجنڈے کے مطابق یہاں آئے ہیں ہمیں تمہارا استیفہ چاہیے اور تمہیں استیفہ دینا پڑے گا یہ آزادی مارس تک 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 نہیں ہوتے گا جب تک ہم تمہارا استیفہ لینا امران 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 کہنے ہی بھلی ای آدم کہنے ہی بھلی ای آدم مجھے بھلی ای آدم میں آج تمام حضران کا انتہائی شکر گزار ہوں راست بھائی کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا تمام اکاڈری کا انتہائی شکر گزار ہوں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ سانا بچانا ہے جب تک آپ یہاں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس سے بڑھ کر وفادائی کا اور کیا ثبوت دیا جا سکتا ہے کہ حضرت محمود جس فکر اور نظریعی جنگ اس مملکہ تک ورادہ پاکستان میں لڑ رہے تھے آج ان کی دیزنی نسل بھی وحیدہ لڑ رہی ہے نولہ نکمی شہر کبتہ شہر شہر کبتہ اور نسل بھی از ژنو بھی از ژنو بھی از done شہر کبتہ رشتہ آج تیسری نصر میں منتقل ہوا ہے اس رشتے کو آنے والی نصروں میں منتقل کریں گے